حکیم صاحب نے جو کوئی ارشاد فرمایا نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا نا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہم پر ہوا کتنے ساتھی سال کے دوران ہی بچھڑ گئے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اگلے رمضان تک ہم ہوں گے یا نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ بنایا تو اس کی برکتوں میں سے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کا انام دوں یہ بات ہیں ساری اللہ کے لئے مگر یہ خاص اللہ کے لئے کہ اس کو کوئی بندہ نہیں جان سکتا نماز میں کچھ کام کرتا ہو نظر آتا روزہ میں پیسے دیتا ہو نظر آتا روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کرتا کچھ نہیں چھوڑے بیٹھا نہ کھاتا نہ پیچھا اگر تو سوا سے سام تک کھائی تھی ہے نہ لوگوں کے سامنے بیٹھا رہا ہے مگر نیت نہ کرے کہ میں اللہ کے لئے بھوک پیاس تو کچھ بھی نہیں فاکہ ہے تو اس لئے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لئے بندہ رکھتا ہے اتنا لمبہ عرصہ وہ کوئی چیک نہیں کر رہا ہوتا نگران کوئی نہیں اگر میرے خیار سے وہ یہ کرتا میں اس کا انام دوں گا تو اس لئے صرف حکیم صاحب نے یہ بازی فرمائی کہ روزہ کی ایک قرد یہ بھی ہے کہ آدمی کو بھوک پیاس کا احساس جلایا جائے کہ جن کے بچے روتے ہیں اور بیچارے پھر تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں دے نہیں سکتے گئے وہ ماں باہ پھر مر جاتے ہیں اور کتنی ماں کا پڑا کے انہوں نے چھرانگ لگا جی بچوں سمید اخبار میں دو داتا مر گئی بیچاری تو یہ جو کھاپ ہی رہے ہیں انہیں یہ احساس جرانے کیے کہ فاکہ کیا چیز ہے کچھ دیر بھوکا پیسہ رکھا گیا کہ شام کو کیا بنی ہوتی تمہاری جانتا اگر یہ کھانے کا سامان نہ ہو کیا بنی گا پھر مری جاؤ گئے تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دے رکھا اس لیے جن کے پاس نہیں اس دولت کو ان کی طرح منتقل کرو جنت حاصل کرو ورنہ اگر یہ لوگ بھوکے پیسے مرتے رہے اور تمہیں یاشیاں کرتے رہے پھر ایک دن آئے گا اب یہ حدیثیں پاک یہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا اندیر میں بھی یہی بات جیسے علیہ السلام نے کی نبی علیہ السلام نے یہ ایسا ہی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اب مال کے کائنات اپنے تخت پر جلوہ گر ہوگا مخلوق کھڑی ہوگی امیر بھی کھڑے ہوں گے غریب بھی تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس انداز سے پوچھے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا تو یہ امیر لوگ کہیں کہ اللہ توبہ توبہ تو تو کھلاتا ہے تو تو کھاتا ہے تو نے کب کھانا مانگا تو میرا بھوکا بندہ آیا اور اس نے کھانا مانگا تو نے نہیں دیا تو سمجھ نہ سکا کہ میں اس کو بھی امیر بنا سکتا تو اس کے پرزے میں میں ہی آیا تو انہیں نے اس نے اسی طرح فرمایا میں پیاسا ہوا تو تو نے پانی نہیں دیا اور تیسری بار یہ بھی کہی کہ میں بیمار ہوا اور تو میری حیاظت کو نہ آیا تو اس نے کہا تو تو بیماری نہیں ہوتا پاک ہے فرمایا ایک غریب آجی بیمار سسکر مر گیا امیروں کے کتے کی خبر لینے کے یہ تو دیتا ہے غریب کا پتہ نہیں ہے اسی لئے کہا گیا رہا اس دن غریب موقع دینا ہوگا آپ بھی آپ وہ امیروں کو دونتے پھر سے کوئی مرض کریں اس دن یہ دونتے کہ کوئی غریب مرض ہے جو اللہ کے ہاں یہ سفارس کر دے کہ اللہ اس بندر میں رحمت کی اس کی ویعت سے اللہ بخش دے تو یہ تو اس وقت رات کھولے گا مگر یہ سارا دندا جنہا ایمان بل غیب کا آپ کاروبار میں لگا دے لوگ کہتے ہیں ایمان بل غیب کیا ایمان بل غیب پڑی کاروبار سے کاروبار میں آپ پیسے لگاتے ہیں کیا پہ نفع ہوگا یا نہیں مگر اعتبار رکھتے ہیں آپ کہ اگر اس کاروبار میں لگائیں گے تو انشاءاللہ نفع زیادہ ہوتے ہیں زمیدار جب جا کر اپنے پلے کا بیٹ بھی تمہین میں دوا دیتا ہے بظاہر تو وہ بے وکوفی کرسا اچھے بلے بیٹ ہیں ربین میں تفن کر لیے مگر وہ ایمان بل غیب رکھتا اس کو اس بات پر یقین ہے کہ وقت آئے گا جب یہ پودے بنیں گے ایک دانہ جنہا سات سو گناہ دانہ دے گا یہی دین کہتا ہے کہ اب تم سمجھتے ہو کہ یہ باتیں جائیں گے روضہ رکھنا غریبوں کو دینا نمازیں پڑھنا ان کے یہ فیدے ہوں گے تم مانتے نہیں مگر تھوڑی مزد بادی جیسے نتفہ بچہ بن کر نکلاتا ہے بید رکھ بڑھ یہ نیکیاں بھی باہر آور ہوں گی آئیں گی پھال کر وہ وقت آئے گا پتہ کھل جائے گا اس وقت باد نصیب لوگ رائیں گے پچھتائیں گے کہ موقع ملے ہم نے ضائع کر دی تو رمضان و مبارک کے حقین صاحب کہتے ہیں اس کو مبارک کسی لئے کہتے ہیں کہ برکتوں والا یعنی برکتوں سے فیضہ اٹھانے کوش کرنی چاہیئے اور کیسی یہ تو رمضان و مبارک ہیں یاد آتا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محصرمہ میری یعاب کی ماں سیزہ طاہرہ حضرت تیاشا تکھا رہے ان کے باندھے حکومت کر رہے سیزید کے مقابلے میں اٹھے ان کی حکومت مکہ مزین اور کئی علاقوں میں ہوگی عبداللہ بن بیرد تو انہوں نے ایک لاکھ درم جو نہ اس زمانے کا رپیہ تھیلی حضرت تیاشا تکھا جب انہوں نے نفری روضہ رکھا ہوا تھا تھیلیاں بنا بنا کر خانمہ کو کہا کہ یہ درم اس گھر میں دیا ہو یہ اس گھر میں غریبوں کے گھروں باڑھ لی اب شام کو جب افتار کا وقت آیا تو امہ نے کہا بیٹی لاکھ کچھ کھانے کے لیے اس نے کہا امہ تو دو درم ہی رکھ لیتی تو میں اسے آپ کے لیے کھانا چیار کر لیتی دو درم بھی آپ نے نہ رکھے سب غریبوں باڑھ لیتی رومایا کوئی بات نہیں بیٹا روضہ میں پانی سے بھی افتار کر رہوں گی تو افتار ہو جائے گا جن کے پاس یہ پہنچ گئے یہ کہا جو قیامت کے در نفات دے گا نا وہ حلبے وغیرہ سے نہیں یہ باتیں ساری ایمان کی ہیں جو مانتا ہی نہیں ان باتوں پر ایک چیز نہیں کرتا اس کے لیے سب یہ باتیں بیکار ہیں دھندہ فضول ہی ہے مگر جو مانتا وہ بالکل یہی سمجھا کہ پلے کا بیٹ زمین میں دفن کر دینا ہماکت نہیں این اکرمندی ہے وہ بیٹ پھر پھسل بنتا ہے اس سے پھل ملتا ہے اسی طرح یہ نیکیان محروم ہوسا ہے کہ یار بھوکیرہ کیا ملا ملے گا تھوڑے صبر کی جو جات نیک لوگ کہتے ہیں کہ مدت نے گزر جاتا چیزیں کہ ایک پتھر تب جا کر ہیرہ بنتا اس لیے نا ہر سیز کیلئے مدت مقرر کی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول بے جین پر اعتبار کرو قدم اٹھاؤ انشاءاللہ جولیاں برنوں گا وآخر دارم وآخر الحمدللہ رب العالمین وآخر خیر خلق محمد وآخر